دنباد جیل میں ککھیات اور خطرناک اپرادیوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مافیوں کا اڈا بن چکی ہے کارن بھی صاف ہے گیمز آف واسپور کے نام سے اپرادیوں کے ساتھ ساتھ کئی راج نیتا نیتا مافیا اور ککھیات شوٹر دنباد جیل میں بند ہیں اور یہی پر بڑی آسانی سے اپراد کی یوجناوں کو انتیم روپ دینے میں لگے رہتے ہیں دنباد میں جی وی ایم یوہ مورچا کے جلا ادھیاکش رنجیت سنگھ کی ہتیا دنباد پولیس نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے ہتیا کے مہچہ دن میں ہی دنباد پولیس دوارہ گٹھت ایسائی ٹی ٹیم نے چار آروپیوں کو گرفتار کر اس ہتیا کان کا خلاصہ کیا ہے وہیں ایس ایس پی نے گپت سوچنا پر ممبئی سے شمشاد اکتر عرف وکی اور محمد اورنگ جیو کو پوچھتاج کے لیے دنباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آروپیوں کے نشان دہی پر دو نائن ایم ایم کے پسٹل اور جندہ کارتوس بھی برامت کیا 2018 کو رنجیت کمار سنگھ جو جیوی ایم کے یوہا جلادکش اور بکی بی جو یہاں پہ سائیڈنگ ہے اس کے سائٹ انچارج تھے ان کی اگیاد اپرات کرمیوں دوارہ ہتیاک کر دی گئی تھی اس کی آلوک میں ایک اینڈواری اوبلک گوندوڑی اوپی انترگت ہم لوگوں نے ایک کانڈ ریجسٹر کر کے انساندان پرارم کر دیا تھا کانڈ کے تطکال بعد میں نے پولیس ادکشک گرامین کے نترکتوں میں ایک ایس آئیٹ کا گھرن کیا تھا جسے ایس آئیٹ میں ہمارے جیلے کے کئی تھانے دار اور انسپیکٹر شامل تھے ڈی ایس پی لائنڈ آرڈر بھی اس میں شامل تھے کچھ گپتہ سوچنا مجھے پرابت ہوئی تھی کہ اس میں کنکن لوگوں کی سلیپتتہ ہو سکتی ہے کنکی اس میں شامل ہو سکتی تھے تھانہ سے جب وہ واپس آئے ہے تو ان کا پورا ریک کی پنکش کمار یادو دوارہ کیا گیا اور پلپل کی سوچنا اس ٹیم کو دی گئی تھی جو شوٹنگ کے لیے وہاں پہ قریب دو ڑھائی گھنٹے سے تینات تھی جیسے ہی رنجیت وہاں پہ گھٹنا سطل پہ پہنچے ہیں ان کے اوپر انہوں نے پل پانچ گولیا چلائی جس میں سے شمشاد اکتر نے تین گولیا اور محمد اورنگ جیب نے دو گولیا چلائی اس کانڈ میں جو ہتیار استعمال ہوا تھا ان دونوں ہتیاروں کو ہم لوگوں نے برامت کر لیا ہے ان کا ایفیسل ہم لوگ جانچ کریں گے اور اس کی پشتی کریں گے کہ یہ وہ ہتیار ہے جس سے فائرنگ کی گھٹنا کارید کی گئی تھی ساتھ ہی اس گھٹنا میں جو پرائیوک دو بوٹر سائیکل ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے برامت کر لیا ہے ساتھ ہی اس گھٹنا میں الگ الگ موبائلز کا استعمال کیا گیا تھا کل سات موبائلز کو اب تک ہم لوگوں نے گرفتار کیے ہیں ہتیا کے پیچھے جو مکھے وجہ ہے وہ رنگداری کی ہی بات سامنے آ رہی ہے جیل میں بیٹھا ہوا پرنس کھان جو فہیم کھان کا بھتیجہ ہے اس نے رنجیت سے رنگداری مانگی تھی اور اس کے بعد رنجیت کی ہتیا کرنے کا جو زمہ ہے وہ شمشاد اکتر عورف وکی کو دیا گیا وکی نے سبھی کو ہتیا اور پیسہ پروائیڈ کرنے کا کام کیا گیا اس کے علاوے اور دو گھٹیوں کو اس میں ریکی کرنے کے لیے لگایا گیا تھا جن کے ہم لوگ ابھی سگن چھاپ ماری کر کے گرفتاری کا پریاس کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چار دنوں کے بیٹھر ہم لوگوں نے اس کانڈ کا اُنبیرن کیا ہے ایک طرح سے بلائنڈ کانڈ ہم لوگ کے لیے تھا لیکن میرے ٹیم نے تطپرتہ دکھائی دن رات ایک کر کے ہم لوگوں نے ممبئی تک جا کے دو دو شوٹروں کو گرفتار کیا ہے تین لوگ جو اصل میں گھٹنا جب ہوئی تھی اس سمائے شامل تھے یہ اب تک گرفتار ہوئے ہیں ایک وقتی جو ریکی کرنے میں شامل تھا دنباز سے علی کی ریپورٹ